کالا چنہ کی ریسپی کو جاننے کے لیے پلیز میری ویڈیو کی کو لاس تک دیکھئے گا آپ اس کو پراتھے کے ساتھ بوائل رائس کے ساتھ نان اور کلچے کے ساتھ سف کریجئے اچار کے ساتھ رکھئے بہت مزیدار یہ معاشرہ سے ریڈی ہوتے ہیں کالا چنہ کا سالن جو ضرور ڈرائی کیجئے گا آپ میری ریسپی کو انڈ تک دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خدیت سے ہوں گے میری چھوٹی سی یوٹیوب کی فیملی الحمدللہ میں ٹھیک تھا ہوں اور میں آج آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں بلیک چنے کالے چنے کا سالن اس کے لیے میں نے یہ بنا لی ہے پہلے پیوری پیوری کے لیے میں نے لیا تھا میڈیم سائز کے دو تین پیاس اور آٹھ سے ساتھ جوے لسن کے ایک ٹوماٹر بڑے سائز کا اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اور ان سب کو اچھے سے ساف کر کے میں نے بوائل ہونے رکھ دیا تھا صوبہ ہی اور اس کو میں نے پیوری کی شیپ میں شکل میں بنا لیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی پیوری میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد تھنڈا کر کے اب یہ پیوری اس کی ہو رہی ہے ریڈی اس کے لیے مجھے جو اجزاء چاہیے چنے میں نے بلیک چنے لیا ہے آدھا کلو ٹھیک ہے ان کو دھو کے صاف کر کے میں نے بھگویا تھا بھگویا تھا چاہ سو پانچ دنے میں نے بھگویا ہے ان کو چاہ سو پانچ دنے بھگویا میں نے ان کو بغیر کسی سوڈا لگائے گرم پانی کیا تھا اور ان کو میں نے اس سہاں ڈپ کر کے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ کوئی سوڈا کوئی چیز نہیں لگائی ہے اسی طرح تو ویورز یہ دیکھ لیں میرے پیوری کا پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی پونے کے قریب آئل اور نمک میں حلدی تینوں چیزیں اس میں ایڈ کروں گی یہ ایک اپ میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے سمپل سی ریسپی اور بہت ٹیسٹی اور مزددار بنتے ہیں یہ میں نے ٹرائے کیا تھے پہلے تو یہ سیکنڈ ٹائم میں نے کہا میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بہت مزددار بنتے ہیں وائٹ چنے کے ساتھ تو ہر کوئی بناتا ہے تو میں نے سوچا اس دفعہ میں بلیک چنے کے ساتھ بناتی ہوں تو یہ مرچی میں نے لیا ہے ایک چائے کی چمچ بڑی بھر کے اردی چائے کی چمچ حلدی اور ایک بڑی چمچ لال مرچی کیا کہ آپ کم زیادہ اپنی حساب سے کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے چنے میں نے پہلے بوائل نہیں ہی کیے ہوئے صرف ان کو چار سے پانچ گھنٹے میں نے درم پانی کر کے بگو کے رکھا ہوا تھا صوبہ سے تقریباً میں نے آٹھ بجے بگوئے تھے اور اب ایک بج رہے ہیں ایک سے بھی اوپر ہو گیا ٹائم انہیں ڈپ جائیے مجھے مسالہ بھونتے ہوئے پانچ سے دس مچ ہوگے رکھے ہوئے تو یہ دیکھ لیں اور میں آپ کو ایک بات بتا ہوں یہ بلیک چک پیس تب ہی اچھے زیادہ اچھے بنیں گے کہ جب آپ اس کا مسالہ اچھے سے بھونا اور پیوری میں دیکھ لیں میں نے جو چیزیں ایڈ کی ہیں بیاز لسن ادھک اور ٹوماتر یہ میرا اچھے سے بھون چکا ہے اوائل بھی دیکھ لیں اوپر آ چکا ہے کلر بھی دیکھیں گی تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون لیٹر پانی اب پانی کو ہم ہونے دیں گے گرم پھر اس میں بلیک چنہ ایڈ کریں گے ورنہ چنے سخت ہی رہیں گے یہ بغیر سوڑے کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بغیر سوڑا میٹھا سوڑا جو لگاتے ہیں ہم چنوں پر اس کے بغیر ہی یہ انشاءاللہ بہت نرم اور مزیدار سے بنیں گے پانی کو میں دھونے دوں گی تھوڑا سا گرم اس کے تب تک ہم بلیک چنے کے پانی ڈرین کر لیتے ہیں ہمارا گرم ہو چکا ہے پانی اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے بلیک چنے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے آپ دیکھئے گا بیچ میں اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہو رہا ہے یہ تقریباً 30 سے 45 منٹ تک ہم اسے بوائل ہونے کے لیے مطلب سالن پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب دیکھ لی جگہ اگر پانی کم ہو رہا ہے تو آپ نے دوسری سائیڈ پہ کسی بھی چیز میں پانی گرم کر کے آدھا گلاس یا گلاس جس طرح آپ کو لگتا ہے وہ ایڈ کر دیجئے گا اب میں اس کو کر دوں گی کور بلتے ہیں 30 سے 45 منٹ کے بعد تو بیوز یہ اس کو 30 سے 45 منٹ ہو گئے ہیں بوائل ہوتے ہوئے ٹھیک ہے پکتے ہوئے میں نے اس میں ایک گلاس پانی بعد میں اور ایڈ کیا تھا گرم کر کے پانی ایڈ کیا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا تھا تو مجھے تھوڑا سا شوربے والا چاہیئے تھا ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ اس کی شکل آئل اس کے اوپر ہے اور چنے دیکھ لیں اور کی طرح زبدست تھا یہ سالن منہ یہ دیکھ لیں ابھی میں اس کو آپ کے لئے سرف کروں گی گانش کر کے اور یہ دیکھ لیں چنے اس کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے بغیر سوڈے کے بغیر کچھ یہ لگائے یہ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے کتنے اچھے سے گل گئے ہیں آپ اس کے اوپر اس کو گانش جس طرح بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب میں اس کو آپ کے لئے سرف کروں گے تو ویورز یہ میرا مزیدار سا کالے چنے کا سالن ریڈی ہے آپ اس کو سرف کریں وائٹ رائس کے ساتھ بوائل رائس کے ساتھ دیرہ رائس کے ساتھ نان کے ساتھ کلچے کے ساتھ پراتے کے ساتھ جس طرح آپ اسے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی